بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاق سولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چچا ابو طالب اور بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا گم کافلے کی تصدیق کے بعد کفار مکہ کا گصہ اور بڑھ گیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کو پہچاننے کے بجائے وہ جلم کرنے میں اور تیجی دکھانے لگے لیکن حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے کبھی قریش کے جلم و ستم کی پرواہ کی اور نہ اب کسی مسلمان کو ہی کچھ خیال تمام مسلمان خاموشی اور سکون سے نماج پڑھتے روجے رکھتے تجارت کرتے اور موقع موقع سے اپنے پڑوسیوں اور رشتے داروں کو کلام الہی سناتے تبلیغیں اسلام کرتے اور جو مسلمان ہونا چاہتا اسے اسلام کی دعوت دیتے اس طرح دھیرے دھیرے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اسی بیچ ابو طالب جو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے بیمار پڑے ابو طالب کی عمر اسی سال کی تھی بہت بڑھے ہو چکے تھے شعبے ابی طالب میں وہ بھی تین سال تک بھوکے پیاسے قید رہے مسلمانوں کو ان کی عورتوں کو ان کے بچوں کو بھوک سے اینیا رگڑتے دیکھا تھا ان تکلیفوں اور بھوک پیاس کی جہدتی سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا تھا وہ کمزور ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے ان پر بیماری نے اپنا پورا قبجہ کر لیا تھا چونکہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو بہت محبت تھی وہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں مدد فرماتے سرپرستی کرتے اور ہر طرح سے حمایت کرتے رہتے اس لیے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت ہو گئی تھی اور آپ نے ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی ابو طالب کو مکہ والے بھی عجت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے ان کے بیمار ہونے کی خبر عام ہوئی تو مکہ کے تمام بڑے بھی ان کو دیکھنے اور ان کے پاس بیٹھنے کے لیے آنے لگے حجور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب کا باقاعدہ علاج کرائے لیکن کفار تو کاہینوں اور آرافوں کو دکھانے کے قائل تھے خود ابو طالب بھی یہی چاہتے تھے چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کی عبرس کو بلایا جائے ابو جہل نے کہا کی وہ مر گیا ہے ابو طالب یہ سن کر خاموش ہو گئے دوسرے دن ابو لہب کاہینوں اور آرافوں ایک بڑی تائداد لے کر آیا ان لوگوں نے آتے ہی ابو طالب کو دیکھا ایک نے سنگ ریجے پھیکے اور ان کو اٹھا کر سنگھا گوھر سے دیکھا اور گرچ کر بولا کچھ نہیں آسیب کا کام ہے دھونی دو آرام ہوگا دوسرے دن ابو طالب کی پتلیاں گوھر سے دیکھی پتلیوں میں روشنی تھی پاس بیٹھنے والوں کی شکلیں ساف نجر آ رہی تھی چلا اٹھا بڑے بڑے کہری جنوں کا سایا ہے جب ان جنوں کو پکڑ کر مارا جائے گا تب صحت ہوگی دیسرے نے تشم میں پانی بھر کر دیکھا دیر تک دیکھتے رہے جب کچھ نجر نہ آیا تو بولے کوئی بڑا خبیس جن لپٹا ہوا ہے جو کی شکل تک نہیں دکھاتا کوئی جانتا ہو تو بتائے کہ وہ کون سا جن ہے ہم اسے پکڑ کر مار ڈالیں گے چوتھے نے انسانی جسم کے انگوں کی ہڈیاں نکال کر پہلا دی ان کو گوھر سے دیکھا ایک خوپڑی کو چرک دیا جب وہ گری تو اسے اٹھا کر دیکھا اس میں ایک تصویر کی جھلک نجر آئی اچھل کر بولے ہاں ہاں وہ جن یہ ہے انہی کرتبوں میں شام ہو گئی علاج بار کچھ نہ ہوا اور مریج کی حالت اور بری ہو گئی حجور صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطانی گروہوں کو دیکھ کر کڑ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ مریج کا آخری وقت قریب آ گیا ہے جی میں آتا تھا کہ خود ہی علاج شروع کر دیں اور کچھ نہیں تو تھوڑا بہت شہد ہی چٹا دے لیکن اس میں بھی کفار رکاوٹ پیدا کر رہے تھے ابو طالب پر گفلت تاری ہو گئی رات بڑی بے چہنی سے گجری کفار کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت ہی ابو طالب کو مسلمان نہ کر لے اس لیے وہ ہر وقت ابو طالب کے پاس ہی رہنا پسند کرتے تھے کسی طرح رات گجری صبح ہوئی تو ابو طالب کی حالت کچھ بہتر نجر آئی تمام کفار ان کے گرد بیٹھے تھے سب نے سمجھ لیا کہ اب ابو طالب بچ نہ سکیں گے اس لیے جب ان کو ہوش آیا تو ابو جہل نے کہا ابو طالب حالات بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے آپ اپنی زندگی میں اس جھگڑے کو جو ہمارے اور آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہے ختم کر جائیں تاکہ آپ کے بعد یہ جھگڑا بڑھ کر بھیانک لڑائی کی وجہ نہ بنے ابو طالب نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو ابو جہل نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہجار سالہ معبودوں کو برا نہ کہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا کے پاس ہی بیٹھے تھے ابو طالب نے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کرتے ہوئے کہا بیٹے تم کیا کہتے ہو حجور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا چچا میں کسی کے معبود کی توہین نہیں کرتا صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اس خدا کی جو کی پالنہار ہے جس نے پیدا کیا ہے جو موت پر قادر ہے اس کے بعد جندہ کر کے حساب لے گا وہ پاک ہے بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی عبادت ہی صحیح ہے نجات اس کو ملے گی جو نجات دینے والے کی عبادت کرے گا اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنائے پتھر کے بط خدا نہیں ہو سکتے یہ سنتے ہی کفار مکہ بہت بگڑے اور گصے سے ابو طالب کے مکان سے باہر چلے گئے ان کے باہر جاتے ہی ابو طالب نے کہا میرے پیارے بھتیجے تم سیدھے راستے پر ہو میں تم کو بچپن سے جانتا ہوں اور کبھی کسی کو ستاتے یا جھوٹ بولتے اور حق ماری کرتے نہیں دیکھا تم نے ہمیشہ سچ کہا کبھی امانت میں کھیانت نہیں کی میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کی نہ تمہیں جاہ طلب ہے اور نہ جر جمین اور جن کا طلب گار ہے نہ منصب کا دلدادہ ہے نہ حکومت و سلطنت چاہتا ہے صرف اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ قوم ہجاروں خداوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرے قوم کو تجھ سے جد ہے میں تیرے مجھب کو اچھا جانتا ہوں جب تک جیا اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا تیری حمایت کی اب مر رہا ہوں نہیں جانتا کہ قوم تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گی ڈر یہی ہے کہ یہ تیرے ساتھ جیادتی کرے گی میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے جیادتیوں سے بچائے اور پورے عرب کو مسلمان ہونے کی توفیق دے ابو طالب کی باتوں سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کی شاید وہ اس آخری وقت میں مسلمان ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا اگر آپ اسلام کو اچھا مجھب سمجھتے ہیں تو اسے اپنا کیوں نہیں لیتے آپ بھی مسلمان ہو جائیے نا بیٹے دل سے اسے مانتا ہوں لیکن جبان سے اقرار کرتے ہوئے شرماتا ہوں کیونکہ جمانہ کہے گا کہ موت سے ڈر کر ابو طالب مسلمان ہو گیا ابو طالب نے کہا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کا خیال نہ کیجئے مرنے کے بعد کون آپ سے کہنے جائے گا اے چچا اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو خدا آپ کو جنت میں داخل کرے گا ابو طالب پر سکراتے موت تاری ہو گیا انہوں نے کہا نہیں میرے بھتیجے مجھے میرے باپ دادا کے بجھب پر مرنے دو میں بھی وہی جانا چاہتا ہوں جہاں میرے باپ دادا ہے یہ کہتے کہتے ابو طالب کے جسم میں اکڑن ہوئی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آ گئے آپ نے فرمایا کی افسوس چچا تم مسلمان نہ ہوئے خدا کا حکم ہے کی وہ کسی مشرق کو نہ بکشے گا مگر میں آپ کی مقفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا ابو طالب کو ایک ہچکی آئی اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح جسم سے نکل کر پرواج کر گئی ان کے مرنے کی خبر پورے مکہ میں گھر گھر پہنچ گئی مکہ میں عام اداسی چھا گئی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے بہت محبت تھی ان کے مرنے کا آپ کو بہت گم تھا ابھی یہ گم باقی ہی تھا کہ آپ کی محبوب بیوی حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی بیمار پڑ گئی آپ کو ان سے بھی بے انتہا محبت تھی اس لیے آپ کو بڑی چنتہ ہو گئی اور فوراں دوا شروع کر دی حکیم بن حجام حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بھتیجے تھے انہوں نے چاہا کی کاہینوں اور آرافوں کو بلایا جائے جیسا کی عرب کا دستور تھا لیکن حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سکتی سے منع کر دیا دوا دی جاتی رہی لیکن اس سے کوئی فائدہ نجر نہ آیا سندس نبی کا رمجان شروع ہو گیا تھا مریج کی حالت دیکھ کر حجور صلی اللہ علیہ وسلم گمگین رہا کرتے تھے حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اس گم کو محسوس کر رہی تھی اس لیے وہ برابر کوشش کرتی کی اپنی تکلیف اور بے چینی حجور صلی اللہ علیہ وسلم پر جاہر نہ ہونے دے بہرحال مرج بڑھتا گیا اور حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا آخری وقت آ گیا حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ لیا کہ اب جندگی کا رشتہ کٹنے والا ہے اس لیے وہ حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سرحانے بیٹھ گئے چاروں لڑکیاں بھی آ گئی حجرت پاتیما رضی اللہ تعالیٰ انہا سب سے چھوٹی تھی اپنی ماں کی بگڑی حالات کو دیکھ کر رونے لگی ماں نے آنکھیں کھولی دیکھا لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ ماسوم بچی کو سمجھا سکتی حجرت رکیہ جینب امی کلسوم بھی نجرے بچا کر رو رہی تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک سنبھالہ لیا اور انہوں نے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے فرمایا میرے سرتاج میں آپ کی خدمت اتنی نہ کر سکی جتنی کرنی چاہیے تھی مجھے افسوس ہے آپ بڑے خالق اور مہربان ہیں میرے ہوتاہیوں کو ایک عورت سمجھ کر ماف کر دیں گے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم نے اتنی خدمت کی ہے شاید ہی کسی بیوی نے اپنے شوہر کی کی ہو تم نے ہر وقت اور ہر موقع پر میری مدد کی اور میرے آرام اور خوشی کو دھیان میں رکھا مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے رخصت ہو رہی ہو اپنے گم کو میں بیان نہیں کر سکتا لیکن کیا کیا جائے یہ نجامِ قدرت ہے حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا مجھے اس کا احساس ہے اس احساس نے اب تک مجھے بے چین اور بے کراری کے جاہر کرنے سے منع کیے رکھا ہے اچھا پیارے شوہر رخصت میری پیاری بچیوں الویدہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر دیکھا حجرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی روح جسم چھوڑ چکی تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جھلک پڑے گم سے آپ کا چہرہ سفید ہو گیا ماں کے مرنے کے بعد اثر تو چاروں بچیوں نے لیا تھا لیکن سب سے زیادہ حجرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بے کرار ہو رہی تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر تسلی دی موت کی خبر نے سارے گھر میں جلجلہ پیدا کر دیا تھا تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھولا کر جناجہ تیار ہوا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی وہ جناجہ مکان سے باہر لائے اور نہایت شان اور اعجاج کے ساتھ قبیلہ بنی اسد کے قبرستان میں دفن کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے انتقال سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال گم کا سال ہے اسی سال ابو طالب کی بھی وفات ہوئی ہے یہ دونوں ہستیاں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے اب ان دونوں سے حجور صلی اللہ علیہ وسلم محروم تھے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا آپ حجرات سے التجاہ ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے بھی دیں